موسیقی 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 سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا آج سال کا بلکل آخری دن ہے دوہزار اٹھارہ اپنے اختلام پہ پہنچ رہا ہے اور دوہزار انیس کے لیے بہت سی نیک توقعات ہیں ہماری سال دوہزار اٹھارہ جو گزرا ہے اس میں بہت سی کامیابی ہیں بھی ہمارے دامن کے اندر ہیں اور بہت سی ایسے کام جو ہمیں کرنے چاہیے تھے اور ہم نہیں کر سکے وہ بھی ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں بلخصوص دوہزار اٹھارہ میں نئی حکومت نے جو ہے آپ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر نئے پاکستان کے نعرے کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے یہاں پر اور انہوں نے خاص طرح پر پرائیم انسٹر صاحب نے اپنی پہلی سپیچ کے اندر جو ہے تعلیم کے مسئلے کو بہت شدت کے ساتھ جو ہے وہ اجاگر کیا اور یہ بات بلکل درست بھی ہے کہ گزشتہ ستر پشتر سالوں کے اندر پاکستان نے بہت سے میدانوں میں آگے کی طرف اپنی ترقی کا سفر جو ہے وہ جاری رکھا ہے لیکن یہ سفر مزید بہتر ہو سکتا تھا مزید تیز ہو سکتا تھا مزید بہتر ہو سکتا تھا اگر ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے نہ رہ جاتے آہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ گزشتہ ستر سالوں میں تمام ترکوشوں کے باوجود ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ سے آگے نہیں جا سکا ہے اور بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو دہی علاقوں میں یہ جو لٹریسی کا ریٹ ہے یہ مزید نیچے ہے اس کے اندر نا اور پھر اگر ہم خواتین کے اندر بات کریں کہ اس میں خوانگی کی کیا صورتحال ہے تو معلوم ہوگا کہ ستر فیصد خواتین ایسی ہیں کہ جو اس تعلیم سے جو ہے وہ دور ہیں اور بالخصوص پھر اگر آپ اس میں اور زیادہ آگے بڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو پاکستان کے دہی علاقے ہیں کہ جہاں پاکستان کی مجارٹی رہتی ہے وہاں پر تعلیم کی صورت مزید دگر گو ہیں یہ ہمارا ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کا اسپیکٹ ہے دوسرا یہ کہ حکومت یا ریاست کی سطح کے اوپر تعلیم کے حوالے سے اگ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی ایک ترجیح ملنی چاہیے تھی گزشتہ سالوں کے اندر وہ نہیں مل سکی اس میں کوئی بھی حکومت ہو کوئی جمہوری حکومت ہو یا کوئی فوجی حکومت رہی ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کا بچڑ جو ہے وہ دو پرسنٹ سے اوپر کبھی بھی نہیں جا سکا یعنی عام لوگوں کے لیے کہ ہم سو روپے میں سے صرف دو روپے جو ہے تعلیم کے اوپر خرط کرتے ہیں اس دو روپے میں بھی ایک روپے جو ہے آپ کہہ سک کہتے ہیں کہ وہ انظامی معاملات کے اوپر تنخواہوں کے اوپر انفرسٹرکچر کے اوپر اور فیسلیٹیز کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے اور جو باقی ایک روپے بچتا ہے وہ بچوں کے اوپر اور تعلیم کے اوپر خرچ ہونا چاہیے اور ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں اس ایک روپے میں بسی پچاس پیسہ ہم خرچ نہیں کر پاتے جو کہ یوٹلائز نہیں ہو پاتا اور واپس چلا جاتا ہے تو صرف پچاس پیسہ جو ہے وہ تعلیم کے اوپر خرچ ہو رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری حکومتی یا ریاستی ترجیح جو ہے تعلیم کے اندر کیا ہے اس وقت سار کنٹریز کے اندر پاکستان سب سے نیچے وہ ملک ہے کہ جو تعلیم کے اندر اپنا جی ڈی پی کا جو ہے سب سے کم جو ہے وہ خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ اغوانستان اور سری لنکا اور بنگلاج دیش بھی جو ہے ہم سے زیادہ جو ہے تعلیم پر خرچ کرتا ہے یہ ایک دوسرا اسپیکٹ ہے جو بتاتا ہے کہ تعلیم کے اندر ہماری ترجیح کیا ہے ہم چاہے کوئی بھی نعرہ لگائیں ہم کہیں جی کہ ہم ایک ایشین ٹائگر پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہم نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہم کوئی اسلامی اور روحانی پاکستان بنانا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارا پاکستان کیسے بنے گا اگر تعلیم کے اندر ہمٹی قوم کو آگے لے کے نہیں جا رہے تو یہ سارے نعرے بے سود ہیں چونکہ جب ہم بجٹ کا لینز لگا کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم پر تو اخراجات ہی نہیں ہو رہے ہمارے ل لئے تو ہم کچھ سوچ ہی نہیں رہے ان کے لئے کچھ بنا نہیں رہے یہ اس کا دوسرا پہلو ہے تیسرا پہلو اس کے اندر سر یہ ہے کہ ہم جو کچھ بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں مثلا ہمارے لاکھوں بچے اس وقت سکول کالوجز جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا وہ کیا سیکھ رہے ہیں وہ کیا حاصل کر پا رہے ہیں تو اس کا سوال اس کے پر بھی بڑا سوال یہ نشان لگا ہے کہ جو لرننگ لیبلز ہیں پاکستان کے اندر وہ بہت نیچے ہیں مثلا ہمارا کلاس فائف کا بچہ جو ہے وہ کلاس ٹو کا میت نہیں کر پاتا وہ اردو یا انگریزی میں ایک سادہ صفحہ نہیں لکھ پاتا اس کے اندر یعنی لرننگ لیبلز جو ہیں سیکھنے کا جو عمل ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوال یہ نشان جو ہے وہ لگا کہ ہم اپنے پاکستان میں بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں اور جو پڑھا پا رہے ہیں اس کی امپلیکیشن کیا ہے دنیا کے اندر اور کیا وہ اس تعلیم کے نتیجے کے اندر ایک اچھی دنیا بنا سکیں گے یا اس تعلیم کے نتیجے کے اندر وہ اچھا انسان بن پائیں گے اس کے اوپر بھی ایک سوالیاں نشان ہے تو یہ بھی ایک اپنی جگہ پر جو ہے ہم کہتے ہیں جو لرننگ ہے جو کوالٹی آف ایڈوکیشن ہے اس کے اوپر بھی سوال ہے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو اہم پہلو ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود آپ دیکھیں آج کی تاریخ کے اندر بھی دھائی کروڑ بچے سکول نہیں جاتے ہیں دھائی کروڑ بچے تھوڑی تعداد نہیں ہے آپ اس کو تھوڑا سا اور اگر آگے جا کے سوچیں اگر کسی وجہ سے بھی یہ دھائی کروڑ بچے یہ نوجوان بچے یہ چھوٹے بچے اگر یہ اگلے چند سالوں تک کلاس روموں میں نہیں چلے جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گلی محلوں کے اندر پھرتے رہیں گے یہ تو وہ جو مستقبل ہے ہمارا وہ کس طرح تیار ہوگا ہمارا یہ دھائی کروڑ بچے دھائی کروڑ خاندان ہے مستقبل کے اگر یہ تعلیم جافتہ نہیں ہے اگر یہ سکل فول نہیں ہے اگر ان کو دین اور دنیا کا نہیں پتا ہے تو آپ کیسے ایک اچھا مستقبل پاکستان کا دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے اس لیے جب یہ اتنا بڑا معاملہ ہے اور اتنا بڑا چیلنج ہے تو اس کے لیے ضروریت یہ تھی کہ اس کے اوپر زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سوچ و بچار کی جاتی غزالی ایڈیوکیشن ٹرسٹ کے جس سے میں وابستہ ہوں وہ بنیائی طور پر اسی سوال کا جواب دینے کی ایک ہمبل کوشش ہے اور اس میں یہ تھا کہ بھئی کہ ہم کچھ ایسا کام کر لیں کہ جس سے آنے والا پاکستان زیادہ خوبصورت ہو سکے زیادہ باعتماد ہو سکے زیادہ خوشحال ہو سکے تو ہمیں لگا کہ خوشحالی کا ترقی کا جو بھی راستہ ہے وہ تعلیم کے ذریعے جائے گا جب تک ہم قوم کو تعلیم کے حوالے سے آگے لے کے نہیں جا سکیں گے ہم اس میں نہیں جا سکیں گے تو ایک تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں تعلیم کے لیے کام کرنا چاہیے اور پھر دوسرا ہمیں یہ لگا کہ اچھا کرنا تو تعلیم کے لیے چاہیے لیکن کہاں کرنا چاہیے تو ہمیں لگا کہ پاکستان کے شہری علاقوں میں کسی نہ کسی ذریعے سے حکومت پہنچ جاتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کا ایک اپنا انٹریسٹ ہوتا ہے کہ اس کو پروفٹیبلٹی دیکھنی ہوتی ہے شہروں کے اندر رکھ انکم لیبل بہتر ہوتا ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن جو ہمارے دہی علاقے ہیں دور افتادہ علاقے ہیں وہاں تو پرائیویٹ سیکٹر نہیں جائے گا وہاں حکومت کی بھی ترجیح نہیں ہوتی بہت زیادہ چھوٹے علاقے ہیں وہاں پر تو ان کی بھی اس طرح ترجیح نہیں ہوتی اس لئے کہ اتنا پریشر نہیں ہوتا حکومت کے اوپر تو ہمیں لگا اچھا پھر ہمیں لگا کہ خاص طور پر ہم لوگ جو تھے ہم لوگ دہاتوں سے ہی شہروں میں آئے تھے تو ہمیں لگا کوئی چیز ہمیں اپنے واپس دینی چاہیے ہم نے اگر یہاں کے تعلیم حاصل کی ہے یہاں کے خوشحالی حاصل کی ہے تو ہمیں کیا چیز واپس دینی چاہیے اپنے گاؤں دھیاتوں کو تو ہمیں لگا سب سے بہترین توفہ جو ہم دے سکتے ہیں وہ تعلیم کا توفہ ہے جو اپنے دہی علاقوں کو دے سکتے ہیں اور جو شہری اور دہی زندگی کے اندر جو گلف ہے جو ایک خلیج ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہمیں اگر کچھ کام کرنا ہے تو ہمیں تعلیم کا کرنا ہے اور ہمیں کہاں کرنا ہے تعلیم کا تو وہ ہمیں اپنے دہی علاقوں کے اندر جو ہے تعلیم کا کام کرنا ہے تو یہ غزالی ایجوکشنٹرسٹ کا آغاز تھا نائنٹی نائنٹی سیون میں ہم نے ایک استاد اور ایک کلاس سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہمارے پاس وسائل موجود نہیں تھے تو ہم نے کہاں سے آغاز کیا جا سکتا ہے تو ہم نے ایک استاد ایک کلاس سے جو ہے پچیس ہزار اوپیسے ایک سکول ہم نے آغاز کیا اور یہاں سے الحمدللہ یہ سفر کا آغاز ہوا آج ہم ایک نہیں دو نہیں دس نہیں سو نہیں چار سو نہیں سات سو تعلیمی ادارے ہم پاکستان کے دہی علاقوں میں قائم کر چکے ہیں ایک استاد اور تھوڑے سے پیسے سے آپ نے غزالی ایجوکشنٹرسٹ کا آغاز کیا کیا میار آپ نے اس کے لئے سوچا کہ یہ میار ہے یہ سرکچر ہے اس میں جو ٹیچر ہائٹ کرنے ہیں ان کا یہ کریٹیریا ہے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو کس طریقے سے آپ نے اپروچ کیا سب سے پہلے تو یہ آپ بتائیں کہ اس کا میار کیا رکھا سٹوڈنٹس کا میار کیا ہے کس طریقے سے ہے کونچے سٹوڈنٹس کو آپ جو اپروچ کریں گے ہمیں نہیں ہمارا جو ذہن میں تھا یہ بات انیس سو ستانوے کی ہو رہی ہے انیس سو ستانوے کے اندر ہم نے جب سوچا کہ ہمیں پاکستان کے دہی علاقوں میں تعلیم کا کام کرنا ہے تو ہمیں آرہا ہے ہمیں لگا کہ وہاں پر اچھی تعلیم نہیں دی جارہی یا کئی یوگوں پر تعلیم اداری موجود نہیں ہے حکومت کی پرائیوٹ سیکٹر تو اس وقت وہاں کم تھا دہی لوگ علاقوں میں کوئی آتا بھی نہیں تھا وہاں پر ہمیں ایک اور جو کنسٹرینٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے آپ ہی کی طرح کی لوگ تھے جو کالجیز یونیورسٹی سے نکلے اور سوچا ہے کہ ہم نے نوکری کرنی کاروبار کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام بھی کرنا ہے جس سے پاکستان کا بھلا ہو سکے اور وہ ہم نے تعلیم کا سوچا تھا تو اتنے وسائل بھی نہیں تھے اس لئے یہ پروجیکٹ بنایا گیا کہ ایک استاد اور ایک کلاس کہ ایک استاد لیں گے اس کو ٹرینڈ کریں گے اور ایک کلاس سے جسے ہم کچھی کلاس کہتے ہیں کیسی نا کچھی کلاس سے جو ہے ہم اپنے سفر کا جو گاؤں کے اندر وہ آغاز کریں گے اس سے ہم آغاز کریں گے اس کے اندر نا اچھا اس میں جو ہماری فلسفی تھی ہماری فلسفی یہ تھی گھر ہوتا ہے اس کا یہ ٹرائنگل مل کے ایک اس میں کرتی ہے تو اس کے اندر جو ہمارا انڈ تھا یعنی اسکول کا اور استاد کا اس میں ہمیں لگا کہ جو سب سے اہم چیز ہے اسکول کے سیٹ اپ کے اندر یعنی بلڈنگ بھی اہم ہے کتاب بھی اہم ہے لیکن جو سب سے اہم چیز ہمیں لگا وہ لگا استاد ہے کہ استاد ہمارا خیال تک سب سے اہم ہم سب بھی استادوں کی فیملی سے تعلق رکھتے تھے ہمیں لگا کہ اگر پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو بچے اور جو لوگ پڑھ کر زندگی میں آگے گئے ہیں پاکستان میں شروع کے اگر آپ حالات دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ وسائل نہیں تھے بہت بڑے کوئی پرائیوٹ تعلیمی اطار بھی نہیں تھے گورنمنٹ کے ادارے تھے لیکن لوگ سی ایسس کر رہے تھے لوگ بیڈیکل کالجز میں جا رہے تھے اور بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے اچھا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ استاد کا جو ایک جنمن کردار تھا وہ زندہ تھا ہوا یہ کہ جو ایک استاد کا ایک زندہ کردار ہوا کرتا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا استاد بھی ایک کموڈیٹی بن گیا آہستہ ہمارا یہ تھا کہ استاد کے اس کردار کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے استاد اگر ایک درخت کے نیچے بھی بیٹھا ہوگا اور وہ صحیح معنیوں میں استاد ہوگا وہ ایک رول موڈل ہوگا تو وہ اپنے طالب علموں کو جو ہے کچھ نہ کچھ سکھا پائے گا وہ ان کی زندگی بدل پائے گا اس کے اندر تو ہمارے سیٹ اپ کے اندر سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ استاد کو دی جاتی ہے اور اس کو عزت نفس دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اسکول جو ہم نے گاؤں کے اندر بنایا ہے یہ غزاری ٹرسٹ کا اسکول نہیں ہے اس میں آمیر جعفری کے بچے نہیں آکے پڑھ رہے یہاں پر یہ گاؤں کا اسکول ہے اس گاؤں کے اسکول کے اندر جو ہے یہ آپ کا اسکول ہے یہ کمیونٹی کا اسکول ہے اور اسکول کے اندر تمام بچے ارسپیکٹیو آف کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لئے اس کے دروازے جو ہے وہ اوپن ہیں چودیس آپ کا بچہ بھی وہاں پڑے گا اور کوئی چھوٹا غریب آدمی ہے اس کا بچہ بھی وہاں پڑے گا ان سب کو ایک ہی جگہ بٹھائے جاتا ہے اور ایک ہی جگہ ان کو پڑھائے جاتا ہے الحمدللہ آپ یہ دیکھئے کہ اس کا یہ میار کی جو آپ نے بات کی ہے آج غزالی ٹرسٹ کے اندر ایک لاکھ طالب علم پڑتے ہیں ایک لاکھ بچے پڑتے ہیں ایک لاکھ بچوں کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اپنے جگر گوشے ہمارے حوالے کی ہیں ابھی ریسنٹلی ہم نے آج سے دو تین سال پہلے یہاں لاہوری قریب سندر کے علاقے میں ایک ہم نے ریزیڈنشل ادارہ بنایا ہے اسے ہم غزالی پریمیر کالیج کہتے ہیں اس میں جو بیسٹ آف تی بیسٹ سٹوڈنٹس ہیں پورے پاکستان کے دہی علاقوں سے ان کو ہم منتخب کر کے میرٹ کے اوپر یہاں پر لے آتے ہیں ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی اور وہ یہاں رہتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں یا کھاتے پیتے ہیں ان کی ساری ذمہ داری ہماری ہے اور لوگوں نے بے انتہا خوشی کے ساتھ جو ان کے بچے ہیں سیونٹ ایٹ میں ہم یہاں لے آتے ہیں ان کو انہیں ہمارے حوالے کر دی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ غزالی نے مارے بچوں کو کلاس ون سے پڑھایا ہے ان سے اچھا تعلیم ان سے اچھے تربیت کا کوئی بندوبست نہیں کر سکتا تو الحمدللہ یہ جو اعتماد ہے لوگوں کا یہی اس کی میار کی نشانہ میں بلکہ سر آپ نے گاؤں دہاتوں سے کام شروع کیا سر وہاں تو پیرنٹس بڑا اس چیز کو آوائیڈ کرتے ہیں کہ بچہ پڑھنے جائے گا کام کرے گھر کے میرے ساتھ چلے یہ مشکل کام ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں ڈھائی کروڑ بچے سکول نہیں جاتے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین نے یہ سمجھا ہے کہ تعلیم کی کوئی ویلیو نہیں ہے بچے نے پڑھ لکے بھی نوپنی نہیں ملنی پڑھ لکے بھی کوئی کام نہیں کرنا تو اسی وجہ سے یہ مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہ اس بچے کو ہم کھیت میں بھیج دیں کیوں نہ اپنے ساتھ کام پہ لے جائیں اس بچے کو کیوں نہ کسی استادی شاگردی کے کسی پیشے میں کیوں نہ ڈال دیں میکینک بن جائے الیکٹریشن بن جائے چار پیسے گھر آ جائیں گے اس کے اندر تو انہوں نے اس کو تعلیم سے ہٹا لیا ان بچوں کو اور پھر جو پاکستان میں غربت کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی ان کو ایک ہیلپنگ ہینڈ چاہیے تو یہ ایک سیریس چیلنج ہے لیکن یہ اسی وقت ایڈریس ہو سکتا ہے کہ جب بہت دیڈیکیٹڈ لوگ جیسے غزالی ٹرسٹ ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ غزالی ایڈیوکشن ٹرسٹ جو ہے ابھی ریسنٹلی ہم پہ حکومت نے اعتماد کرتے ہوئے ہمیں مظفر گڑھ کے اندر کہا کہ آپ سکول کھولیں کہ جہاں کوئی اور سکول نہیں ہے اور وہاں پر آؤٹ آف سکول بچوں کو آپ لے کر آئیں نا اچھا اور ہم نے ایک ہی سال کے اندر اندر جو ہے دس ہزار سٹوڈنٹ اور آج کی تاریخ میں کوئی تیس ہزار آؤٹ آف سکول بچوں کو اپنے سکولوں کے اندر لے آئے وجہ کیا ہے لوگوں کو بالوں میں کہ غزالی ٹرسٹ ایک کریڈبل ادارہ ہے غزالی ٹرسٹ سیریس آروریزیشن ہے اور وہ تعلیم تربیت ان سب چیزوں کو لے کر جو ہے وہ چل رہی ہے اس میں غزالی ایڈیوکشن ٹرسٹ میں جو بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اچھی جو بات جو میں نے اس میں سے سلپ کی ہے کہ سپیشل بچوں کی ایڈیوکشن کا آپ نے بڑا چہت سوام کی ہے سر یہ ایک ایڈیوکشن آپ سپیشل بچوں کو کس طریقے ان کا تو ہینڈل کرنا ایک پورا ایک میکانیزم ہے اور ایک بڑا ٹرینڈ قسم کا انوارمنٹ چاہیے جس میں ان کے حساسات کو جذبات کو سمجھا جا سکے تو اس کو آپ کس طریقے سے یہ بہت آپ نے بڑا بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے سننے والوں تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے کہ دیکھیں کہ یہ سپیشل جو بچے ہیں یہ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں اور آج سے نہیں موجود یعنی جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کے شہری علاقوں میں بھی دہی علاقوں کے اندر بھی ایسے بچے اور بچیاں جو یہ موجود ہیں اچھا بدقسمتی سے جس طرح ہم نے تعلیم کے حوالے سے شروع میں بات کی ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے اگر ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے نہ رہے جاتے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو سو فیزت خاندہ بنا جانا چاہتے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سو فیزت خاندگی کا خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک سپیشل بچوں کو بھی اپنے ساتھ پڑھایا نہ جائے یعنی یہ بچے کیوں نہیں خاندہ ہو سکتے ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بندبست کیوں نہیں کیا جا سکتا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آس پاس ان بچوں سے نظر چڑھائی بھی ہم نے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے محلوں کے اندر ہمارے علاقوں کے اندر سپیشل افراد موجود ہیں تو سب سے پہلے تو میں آج کیا آپ کے پیغام کے توسط سے سب سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اردگر جو بھی سپیشل لوگ موجود ہیں یہ حقیقی معنوں میں سپیشل ہیں ان کو معذور نہیں ان کو ہم خصوصی لوگ سپیشل افراد کہتے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے ان سے محبت کرنی چاہیے ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ دہی علاقوں میں جہاں لڑکوں کی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ آپ نے کام کیا تو دیفینیٹی پھر آپ نے لڑکیوں کے اوپر بھی کام کیا ہوگا تو کس طریقے سے ان کو بھی آپ نے ایڈوکیٹ کیا سکولوں میں جو دہاتوں میں سکول بنائے ہیں وہاں لڑکییں بھی پڑتی ہیں اس پروجیکٹ کو آپ نے کس طریقے سے ہنڈل کیا بالکل اس میں جہاں تک بچیوں کی تعلیم کا معاملہ ہے یہ پہلے دن سے غزالی ایڈوکیشن ٹرسٹ کی پریفرنس کے اندر بات رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ماہ کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے تو اگر اس کو پڑھا دیا جائے تو سمجھے کہ ایک پوری فیملی جو ہے وہ پڑھ پائے گی اس کے اندر تو اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پورا سیٹ اپ ہے جس میں میں نے کہا کہ ایک لاکھ اس وقت بچے زیر تعلیم ہیں تو اس میں ففٹی پرسنٹ پلس جو ہے وہ بچیاں ہیں جو اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ جو اسازہ ہیں ان کا تعلق بھی خواتین کے طبقے سے ہے جو تدریز کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں گاؤں دیاتوں کے اندر یہ بڑا اچھا پوزر اور تیسرا جو اہم بات ہے وہ یہ کہ گاؤں کے اندر چونکہ ہمیں فنانشل کنسٹرینٹ تھی مثلا ہمارے ہاں کچھی کلاس سے لے کر جو ہے کلاس فائف تک بچے بچیاں اکھٹے تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن کلاس فائف کے بعد گاؤں کی جو سیٹنگ ہے اس کے اندر ضرورت یہ ہوتی ہے کہ بچیاں الگ تعلیم حاصل کریں اور بچیاں الگ تعلیم حاصل کریں تو ہمارے پاس کیونکہ وسائل نہیں تھے کہ ہم دونوں سیٹ اپ الگ الگ چلا سکتے تو ہم نے پھر سوچا کہ اس کے لئے کیا کیا جانا چاہیے تو ہم نے کہا کہ ہماری بچیوں کو تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے اچھا بچے ٹریول کر کے تھوڑا دور جا سکتے ہیں کلاس سکس کا بچہ جو ہے وہ ایک دو کلومیٹر چار کلومیٹر دور جا سکتا ہے لیکن ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بھیجنے کے لئے دور تیار نہیں ہوتے اس کے لئے تو غزالی ایجوکشن ٹرس نے یہ کیا کہ اپنے وہ تمام تعلیمی ادارے کہ جو کلاس فائف سے اوپر کے ہیں آپ کو جانن کا خوشی ہوگی سب کے سب بچیوں کے تعلیمی ادارے ہیں جو یعنی جو کلاس ایٹ کے سکولز ہیں اور جو میٹرک کے سکولز ہیں جو ہائر سکینڈری سکولز ہیں غزالی کے سیٹ اپ کے اندر وہ تمام کے تمام بچیوں کے لئے ہیں تاکہ بچیاں جو ہماری ہیں گلز جو ہماری ہیں وہ پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ وہاں پر ان کی پوری کی جا سکے تو یہ ہمارا فوکس ہے کہ بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے زیادہ اہم ہے اس کے اندر تو اس لئے غزالی کا فوکس ہائر ایجوکشن کے اندر آپ دیکھیں گے تو سارے سکول ہم نے بچیوں ہوں ہی کے لئے بنائے ہیں بلکل سر سر ایجوکشن کے اوپر آپ کا کافی زیادہ ایکسپیرنس ہے نائنٹی نائنٹی سیونڈ سے آپ ایجوکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں سر اس نظریے کے مطابق اس نظر سے آپ پاکستان کی ایجوکشن سسنم تو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو الیٹ کلاس کے لئے الگ سکولنگ ہے اور میڈل کلاس کے لئے ایکانومی کلاس کے لئے الگ سکولنگ ہے تو اس ڈبل سٹینڈرڈ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جی بلکل یہ آپ نے صحیح بات کی ہے کہ پاکستان کی نظام تعلیم کو جو آپ کہہ سکتے ہیں جو گھن لگا ہوا ہے جو مسائل درپیش ہے اس کے اندر اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے وہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں آپ جس قسم کا بھی معاشرہ اور سماج تشکیل دینا چاہتے ہیں اس کی بنیاد تعلیمی ادارے میں رکھی جاتی ہے اس کی بنیاد تعلیم ادارے میں پہلا معاشرہ جو ہے اس کا جو مایکرو لیول ہے وہ کلاس روم کے اندر بنتا ہے یعنی ایک ایسی کلاس کہ جس میں ہر رنگ زبان نسل اور مذہب کی تفریق سے بالتر ہو کر اور طبقاتی تقسیم سے بالتر ہو کر ایک استاد کے سامنے تمام بچے برابر ہوتے ہیں اور وہ ان سے ایکولی ٹریٹ کرتا ہے اور وہ ان کو زندگی جینا سکھاتا ہے کہ کیسے مل جل کے رہنا ہے آپ کی زبان آپ کا خاندان آپ کے مالی معاملات دوسرے سے مختلف ہیں لیکن آپ ایک کلاس روم کے اندر اکھٹے تعلیمی اور تدریسی مراحل جو ہے وہ تیہ کرتے تو ایک معاشرے کی بنیاد یہاں پر رکھی جاتی ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا ہم یہ معاشرہ اس کی کوئی سمت نہیں ہے اس کی کوئی سمت نہیں ہے ہر ایک کا اپنا ایک رنگ دھانگ ہے اس کے اندر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بنیاد ہی سے ہم نے تعلیمی دنیا سے ہی ہم نے جو ہے راستے سب کے الگ الگ کر دی ہیں یعنی ایک ایک جو بڑا حصہ ہے کوئی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو مین فریم سکولنگ کے ساتھ جو ہے اس کا نہیں ہے کچھ الیٹ سکولز ہیں اس وقت تعلیمی نظام جو ہے پاکستانی معاشرے کے اندر اس وقت جاری اور ساری ہیں اس میں الیٹ سکولز بھی ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں آم فورسز کے سکول بھی ہیں اس کے اندر گلی محلے کے سکول بھی ہیں اس کے اندر پرائیویڈ سکولز بھی ہیں اس میں پبلک سکولز بھی ہیں اس میں مدارس بھی ہیں اس میں کیا کچھ پڑھائے جا رہا ہے کس طرح پڑھائے جا رہا ہے پاکستان is open for all جو جس طرح اچھا کرنا چاہتا ہے تب بھی غلط کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو اس میں حکومت کا کوئی check and balance جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تو کوئی او لیول پڑھ کے جو ہے western history پڑھا رہا ہے پاکستان کے اندر اور ان کی بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ تحریک پاکستان کیا ہے اور پاکستان کا معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے پاکستان کے ہیروز کون کون سے ہیں پاکستان کو چیلنجز درپیش کے آئے ہیں نہیں وہ جارت پنجم پڑھ رہے ہیں اور جارت ششم پڑھ رہے ہیں like that وہ western history پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک difference ہے یا مدارس کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ بالکل against ہیں کہ جو main stream میں سکولنگ میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے بالکل وہ مخالف ہو جاتے ہیں تو یہ جو اس طرح کی متضاد قسم کی waves تعلیمی دنیا کے اندر ہیں اس نے پورے معاشرے کو جو ہے ایک طرح تقسیم در تقسیم کے جو ہے بلکہ سے گزار دیا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے پرائیمیسٹر صاحب نے اپنی first speech کے اندر بھی کہا پھر جو انہوں نے task force بھی بنائیں اس کے اوپر کہ جی ہم یک سا نظام تعلیم جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں ہم منتظر ہیں ہم سب لوگ منتظر ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ اچھے طریقے سے یہ ہو سکے اور تمام بچے چاہے ان کا تعلق کسی بھی segment of life سے ہے چاہے وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا امیر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے سب لوگ ایک ہوں اس میں سہولیات آپ جو مرضی دے دیں ان کو لیکن جو پڑھائی ہے جو سیکھ رہے ہیں جو نصاب ہے وہ کم از کم ایک ہونا چاہے ہیں ایک طالب علم کی حصیت سے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا یا پوچھنا چاہوں گا اپنے knowledge میں اضافہ کرنا چاہوں گا سر پرائم نیسٹر صاحب نے اپنی فرس پیچ میں ایسی بات کی جو ہر پاکستان کی دل کی آواز تھی کہ مدرسوں میں بھی مدرسوں سے بھی انجینئر ڈاکٹرز اور آفیسرز بنیں گے سر ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران سر آرمی پبلک سکولوں کے لیٹڈ بھی بات کی سر پورے پاکستان میں آرمی کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ کہیں سے بھی اگر آپ پوسٹنگ موف کرتی ہے تو ان کی ایڈوکیشن بچوں کی وہاں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے تو سر اس سسٹم کو ہم پاکستان کی ایڈوکیشن کے اوپر باقی سسٹم کے اوپر کیوں نہیں اپلائی کر سکتے وہاں بھی ایک ہی سسٹم ہے وہاں یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ جنرل کا بیٹا ہے تو وہ او لیول میں ہے ایک سپاہی کا بیٹا ہے تو وہ سیمپل میں ایسا تو کوئی ادھر سسٹم نہیں ہے سب ایک جیسے سسٹم میں ہیں دوسری بات سر آپ نے اس میں یہ سارا آپ نے بتایا کہ یہ ایسے 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 سر اس کا حل کیا ہے دیکھیں اس کا حل تو ایک تو یہی ہے کہ جو ابھی تک آپ جنہیں ایک اور ہمارا جو پرابلم رہا ہے کہ پاکستان میں تعلیمی پالیسیز بنتی رہی ہیں ٹھیک ہے نا پانچ سال کے لیے تعلیم پالیسی بنتی ہیں لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی تعلیم پالیسی ایسی نہیں ہے جس پہ منوان جو ہے وہ عمل درامت کیا گیا ہو نمبر ایک نمبر دو جو بھی تعلیمی پالیسی بنائی جاتی رہی ہیں اس کے اندر جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو جو ہے اس کے اندر شامل نہیں کیا جاتا رہا بلکہ اسلامباد کے کچھ افراد ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں یا جن کے آپس بے روابی تر تعلق ہو وہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن جو ریل سٹیک ہولڈر ہیں جو ٹیچرز ہیں جو پرنسپلز ہیں جو صحیح آپ کہہ سکتے ہیں ایڈوکیشنسٹ ہیں ان کسی گورنمنٹ جو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ انپوٹ نہیں لیتی اپنی پالیسی بناتے ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ بڑا اہم یہ بات ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں مستقبلیں جس طرح کا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو ویجن ہے ہمارا یا ہمارے فور فادر کا جو ویجن تھا پاکستان کے حوالے سے وہ ہماری تعلیمی پالیسی میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے اور اسی تعلیمی پالیسی کے مطابق پورے پاکستان کا تعلیمی نظام اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہیے ہوتا ہے یہ کہ تعلیم پالیسی بناتے ہیں پھر ہوتا ہے وہ تعلیم پالیسی کچھ گورنمنٹ کے سکولوں کے لیے تو ہو جاتی ہے لیکن الیڈ سکولوں کے لیے نہیں ہوتی مدارس کے لیے نہیں ہوتی آرم سکولوں کے لیے نہیں ہوتی یعنی لائک دیٹ یہ مسئلہ آ جاتا ہے اس چیز کے لیے ضرورت اس کے بات ہے کہ پولٹیکل ویل ہو اس پولٹیکل ویل کے ذریعے سے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستان کے اندر کتاپ پڑھائی جانای ہے تو یہ کتاپ پڑھائی جانای ہے یا یہ نصاب پڑھائی جانا ہے اور یہ آرمڈ سکولوں میں پڑھائی جائے گا یہ الیٹ سکولوں میں پڑھائی جائے گا یہ پاکستان کے مدارس میں بھی پڑھائے جائے گا اور پاکستان گلی محلے کے سکولوں کے اندر بھی چاہے وہ گورنمنٹ کے چاہے پرائیوٹ سکولوں میں اسے پڑھائے جائے گا پرابلمز آتا ہے ایک گورنمنٹ کی پولٹیکل ویل نہیں ہوتی یہاں وقت ہوئے مالذت کے ساتھ میں کتا کلامی معافظر چاہتا ہوں یہاں وقت ہوئے ناظرین ایک بریک کا اور بریک کے بعد آئیں گے اپنی گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایڈوکیشن پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور سال کا آخری دن ہے اور اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عامر جعفری صاحب سر سال کا آخری دن ہے ایڈوکیشن کے اوپر بات چیت کا گفتگو کا سلسلہ جو جاری تھا اور جاری ہے اور رہے گا سر ایک منٹ کا پاکستانی عوام کے لیے زبردستہ میسیج ہمارا پیغام یہ کہ جس طرح اس زمین پر رہنے والے انسانوں کو ہوا اور پانی ملتا ہے اسی طریقے سے اس زمین پر رہنے والے ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنی چاہیے بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں آنے کا اور ہمارا ساتھ دینے کا ناظرین سال کا آخری دن ہے اور میں صرف مختصر سے لمحات میں ایک چھوٹا سا محصف پاکستانی عوام کے لیے دینا چاہوں گا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں آسانیاں یہ نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ محبتیں بڑھائیں آسانیاں یہ ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ نفرے دینا کریں ناظرین خوش رہیں مسکراتے رہیں اور ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ